او رمضان او رمضان 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 ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البر ممبئی کی جانب سے مناقض ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال لیں آئیے ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک کے فرض روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کا ہونا شرط ہے لیکن نیت دل کے ارادے اور قیفیت کو کہا جاتا ہے ایک آدمی کے لیے لفظی اور زبانی طور پر نیت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اس تعلق سے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو لفظی طور پر زبانی طور پر نیت کرنا یہ اصل میں کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی روزہ کے لیے ثابت نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کی علماء احناف نے اس بات کو ذکر کیا ہے جیسے صاحبِ ہدایہ لکھتے ہیں نیت یہ ارادہ کا نام ہے کی شرط ہے کہ ایک آدمی دل سے اس بات کو جان لے کہ کون سی نماز وہ پڑھنے جا رہا ہے زبان سے اس نماز کا تذکرہ کرنا اس روزے کے لیے تذکرہ کرنا اس کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہے اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کبار علماء احناف نے بھی اس بات کا اطراف کیا ہے کہ لفظی اور زبانی نیت روزہ جیسے عمل کے لیے یہ کتاب و سنت کے اندر کہیں ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابے کرام کا صلف کا تابعین اور ایمہ و محدثین کا ایسا کوئی عمل ہمیں ملتا ہے جس سے بات ثابت ہوتی ہو کہ انہوں نے روزہ رکھنے سے پہلے اجماعی طور پر یا انفرادی طور پر جو ہے زبان سے اور لسانی طور پر انہوں نے کچھ الفاظ کے ساتھ کچھ الفاظ کو ادا کر کے انہوں نے نیت کیا ہو جیسے آپ دیکھیں اللہ ما بدر الدین اینی رحمہ اللہ جو حنفی علماء میں کہ کبار علماء میں سے ہیں اور جو ہے ایک معتبر عالم ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں لکھتے ہیں لا عبرتہ بالذکر باللسان لئنہو کلام لانیا زبانی طور پر ذکر کرنا لسان اور زبان سے نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ یہ نیت نہیں یہ تو کلام ہے یہ تو گفتگو ہے یہ نیت اور گفتگو میں فرق ہے تو یہ علاماء اینی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ محل النیہ القلب دون اللسان کہ نیت کا محل یہ دل ہے یہ زبان نہیں ہے بے اتفاق عیمت المسلمین تمام علماء اور عیماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تمام عبادات میں چاہے وہ نماز ہو زکاة ہو حج ہو روزہ ہو طہارت ہو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے غلام آزاد کرنا ہو جہاد فی سبیل اللہ ہو ایسی تمام عمال و عبادات خیر عمال اور عبادات میں آدمی کا زبان سے جو ہے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے بشرت یہ ہے کہ جہاں وہ چیز ثابت ہے جیسے حج اور عمرہ کے لیے زبانی نیت لسانی نیت ثابت ہے لبیک حجتن یا اللہ بیق عمرہ تن تو وہاں وہ چیز درست ہے لیکن اس کے علاوہ جن عامال کے لیے لفظی اور لسانی طور پر نیت کرنا ثابت نہیں ہے وہاں ایک مسلمان کو زبان سے نیت کرنے سے پچھنا چاہیے بلکہ امام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اتلفز بنیہ نقصن فیلعقلی والدین کہ ایک آدمی کا زبان سے نیت کرنا یہ اصل میں عقلی طور پر بھی اور دین کے طور پر بھی یہ نقص ہے یہ کمی اور کوتاہی ہے اس لیے کہ اما فی الدین یہ بدع اس لیے کہ یہ دین کے اندر بدعات کا عمل ہے بدعات چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سلف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کی بنیاد پر یہ چیز بدعات ہے اور عقلی اعتبار سے اس حیثیت سے یہ عقل قبول نہیں کرتی کہ ایک آدمی زبان سے نیت کرے کیونکہ ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے ہاتھ سے برتن میں ڈال کر اور اس کا لکمہ موہ میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے کھانا کھائیں گے نہیں بلکہ ہر آدمی اس چیز کو دل میں اس کا ایک قصد اور ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھانے جا رہا ہے تو اس حیثیت سے علامہ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ زبانی نیت کا کہیں تذکرہ اور کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں کہ لفظی نیت یہ جیسے جہاں ثابت ہے وہاں کرنا جیسے قربانی کے لیے حج کے لیے تو وہاں پر جائز اور دروست ہے اسی طریقے سے آج عوامی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے صبح میں لوگ جب سہری کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا اجمائی طور پر پڑھایا جاتا ہے نویت ان اصوما غدن للہ تعالی من شہر رمضان یہ دعا عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس لفظ کے ان الفاظ کے ذریعہ سے لوگ نیت کرتے ہیں روزہ کی حالانکہ ان الفاظ کے ذریعہ سے صلف کے یہاں نیت کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ یہ بناوٹی الفاظ ہیں یہ الفاظ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نہ ہی صحابہ اور تعویین میں سے کہیں اس کا ذکر ملتا ہے بلکہ یہ بعد میں بعض لوگوں نے اس کو بنا کر کے گڑھ کر کے اس نیت کو امت کو دیا اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو گلے لگا لیا جیسے آپ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ میں کل کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں آپ دیکھیں غد کہا جاتا ہے آنے والے کل کو غد کے معنی ہے آنے والا کل کیونکہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس لفظ کو ذکر کیا ہے جیسے قرآن کہتا ہے والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر نفس اس بات کو دیکھ لے غور کر لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اسی طریقے سے سیعلمون غدن من القذاب العشر یعنی جھوٹا بڑائی مارنے والا شخص وہ کل انقریب جان لےگا اس کے انجام بد کو ایسے ہی آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر غد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آنے والے کل کے لیے اور ہم جب روزہ کی نیت کرتے ہیں تو ہم کس دن کے لئے نیت کرتے ہیں ہم اس دن روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں اس دن کے لیے نیت کرتے ہیں اور اس میں ہم غد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آنے والے عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بہرحال یہ لفظی طور پر بھی یہ کلمہ اور یہ جملہ عدا کر کے نیت کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے تو اس حیثیت سے ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہے ہمارے لیے لفظی اور نسانی طور پر نیت کرنا یہ اصل میں اصلاف امت سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہمیں ایسی نیتوں سے احتراز کرنا چاہیے اس طرح کی نیت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے ہم جب بیدار ہوئے ہم نے سہری کھایا ہم نے رات کے اندر اٹھا تو اس طریقے سے جب ہم طلوع فجر سے پہلے اٹھتے اور بیدار ہوتے ہیں تو اسی وقت ہماری نیت ہو جاتی ہے یا ہم جب سوتے ہیں اسی وقت ہم نے نیت کر لی تو ہماری نیت ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ نیت کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ نیت یہ ہر روزہ کے لیے مستقل ہر دن نیت کرنا ضروری ہے ہر روزہ کے لیے مستقل نیت کرنی ضروری ہے یا پورے مہینے کے روزے کی نیت ایک ساتھ کر لینی کافی ہے یہ مسئلہ بھی مختلفی ہے علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف جاتی ہے کہ ہر دن کا روزہ مستقل عبادت ہے مستقل فریضہ ہے ہر دن کا روزہ اور اس کی بنیاد پر ہر روزہ کی ادائیگی کے لیے آدمی کا طلع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے جیسا کی علامہ صدی خسن بھوپالی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے یجبو تجدید النیع لکل یوم ہر دن کے لیے روزہ کی نیت کر لینی ضروری ہے لیکن جب ہم رات میں بیدار ہوتے ہیں اس قصد و ارادہ کے ساتھ کہ ہم سہری کھانے جا رہے ہیں تو بس وہی ہماری نیت ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے البتہ دوسری جماعت علماء کی اس بات کی طرف جاتی ہے کہ پورے مہینے کی نیت اگر رمضان کے ابتداء میں کر لی جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے بشرت یہ کہ اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اگر سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اگر وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ جب ہم روزہ رکھیں تو اس کے لیے ہم دوبارہ ہمیں نیت کرنی چاہیے تجدید نیت کرنی چاہیے تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر آسانی رکھی گئی ہے اور اگر ایک آدمی رمضان المبارک کی ابتداء میں پورے رمضان کے روزے کے رکھنے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ کافی ہو جائے گی اور اگر آدمی روزانہ اس کی نیت کرتا ہے تو وہ بھی آدمی کے لیے یقفی ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے لازم اور ضروری اس حیثیت سے کہ اگر اس شخص نے ابتداء میں نیت کر لی ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں امام ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اگر ایک آدمی رمضان میں غروب شمس سے پہلے سو گیا روزہ کھولنے سے پہلے یعنی ایک آدمی سورج گروب ہونے سے پہلے سو گیا یہاں تک کی فجر تلو ہو گئی تو اب آنے والے دن کی نیت رات میں نہیں کر سکا تو اس کا روزہ اگر اس نے رمضان کے ابتداء میں روزہ کی نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور اس روزے کی نیت اس کے لیے کیا ہوگی کافی ہو جائے گی تجدید نیت کی حاجت یہ نہیں رہ جاتی ہے مجموعہ فتاوہ کے اندر شیخ ابن عسیمی نعم اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی بار پورے مہینے کی نیت کر لی جائے تو وہ کافی ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیو کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی نیت نفلی روزے کی نیت یہ بعد میں دن کے کسی حصے میں بھی کی جا سکتی ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ ایک آدمی اگر صبح نیت کرتا ہے روزہ رکھنے کی نفلی روزہ کے لیے یا ایک آدمی اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے وہ روزہ کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا درست ہوگا البتہ اس شخص نے طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے کوئی چیز کھایا اور تناول نہ کیا ہو تو اس آدمی کا نفلی روزہ یہ صحیح ہوگا اگرچہ وہ آدمی نے طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کیا ہے بلکہ بعد میں صبح میں نیت کر لیے جیسا کی اس تعلق سے سریح نص موجود ہے جیسا کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک دن کہا ہے اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کے لیے صبح میں تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا فَإِنِّ سَائِمْ میں روزے سے ہوں پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آئے تو ہمیں کچھ ہدیہ دیا گیا تھا کہی سے کوئی ہدیہ آیا تھا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی اس طرح سے ہدیہ آیا ہے اللہ کے نبی جب لوٹ کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ اس کو تو کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ كُنْتُ أَسْبَحْتُ سَائِمَا میں نے صبح کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا لیکن جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کو مگایا اور روزے کو توڑ دیا تو اس حیثیت سے ہمیں جاننا چاہیے کہ نفلی روزہ رکھنے میں آدمی مختار ہے اس کے توڑنے میں بھی مختار ہے اس پر کوئی قضا کوئی کفارہ یا کسی طرح کی کوئی اور چیز لازم نہیں ہوتی ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے آدمی نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو صبح میں نیت کر سکتا ہے اگر آدمی کو ضرورت ہو اور حاجت پیش آگئی تو آدمی اس روزے کو توڑ بھی سکتا ہے تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں بہت سارے علماء نے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں مستقل باب قائم کیا ہے ایسے ہی بہت سارے صحابہ اکرام سے بھی یہ چیز منقول ہے اور ایسے ہی آپ دیکھیں اگر نفلی روزہ کے بارے میں ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد سے روزہ توڑ دینے والے کام نہیں کیا ہے اور نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایشہ سخص اس دن کے زوال سے پہلے روزہ کی نیت کر لے بعض علماء زوال کے بعد بھی نیت کر لینے کو کافی قرار دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بھائیو کہ نفلی روزہ کے لیے جو نیت ہے ہماری وہ ہم صبح میں بھی کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس حیثیت سے ناظرین اے کرام ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ اگلی مجلسوں کے اندر مزید مسائل پر گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ